یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہید کے راجہ کا یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے یہ دیس کو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو قطب دین کا ہے مختوم علی اور حاج علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چنل کے ناظرین آپ کا ایک اور بڑا پیارا معمول تھا کہ آپ کوشش کر کے اپنی نشست جو ہوتی نا آپ کی زندگی میں یہ معمول تھا کہ جب بیٹھتے تھے تو آپ قبلہ روح ہو جاتے زیادہ سے زیادہ قبلہ روح بیٹھنے کی کوشش کرتے اور ایک اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے ہی اذان سنتے فوراں قبلہ روح ہو جاتے سبحان اللہ آج کی دور میں بھی یادگار سلف ایک شخصیت ہمارے درمیان ہے اولیاء اکرام کا فیضان وہ اس طرح لٹا رہے ہیں مدری چنل پر بھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے بلکہ چلیں آپ کو منظر دکھائی دیتے ہیں یہ آج اس سلسلے کے بعد کا منظر نہیں ہے میں آپ کو پہلے کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں اسکرین پر آپ دیکھئے گا امیر اہل سنت یا تو بدری مذاکرہ فرما رہے ہیں یا بدری مشورہ فرما رہے ہیں جیسے ہی اذان کا وقت ہوا دیکھیں امیر اہل سنت کیسے فوراں قبلہ روح ہوئے اور آپ کی دیکھا دیکھی کئی اسلامی بھائی اس طریقے پر عمل کرتے ہیں آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں اذان کا جواب دے دیجئے ابھی انشاءاللہ ہو رہی اذان ہو سکے تو قبلہ روح بیٹی ہیں تو انشاءاللہ اس نیت سے اگر بیٹھیں گے ثواب ملے گا اللہ ہی اکبر اللہ ہی اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جی میرے بیٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے تو یہ ہے دعوت اسلامی اولیاء کرام کے نقشے قدم پر پریکٹیکلی چلنا دعوت اسلامی سے کوئی سیکھے امیر اہل سبرت سے کوئی سیکھے چلیں آپ بھی نیت کرلیں اب کبھی انشاءاللہ بیٹھیں گے تو کوئی بات نہیں معلوم کرلیں قبلہ کس طرف ہے اس طرف رکھ کر کے بیٹھ جائیں قبلہ روح بیٹھنے کی برکتیں ملیں گی اور خاص طور پر جب آزان سنیں باعدب ہو جائیں گفتگو اور کام کاج روک دیں آزان کا جواب دیں اور ذہے نصیب قبلہ روح ہو کر جواب دیں تو کیا بات ہے مدینہ کی سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اے میرے بیٹھے پیارے اسلامی بھائیو اور مدری چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کو ایک کرامت دکھانے کا جی ہاں کرامت سنتے تو رہتے ہیں آج آپ کو کچھ ایسی عجیب و غریب چیز دکھانے جا رہے ہیں اور جس کے بارے میں ایسے خوبصورت واقعات موجود ہیں کہ مجھے خود بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس عظیم جگہ پر مجھے جانے کا موقع مل رہا ہے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں تصور میں آپ بھی حاضری دے دیجئے گا کچھ دکھائیں گے بھی کچھ بتائیں گے بھی وہ کیا ہے آئیے چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے بیچر پیار اسلامی بھائیوں اور مدنی چننل کے ناظرین اس وقت ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جو نہایتی متبرک اور نہایتی پیاری جگہ ہے سب سے پہلے تو آپ ان مبارک تختوں کا نظارہ کر لیجئے یہ جو تخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کوئی عام تخت نہیں ہے برسوں پہلے ان تختوں پر حضرت شاہ عالم رحمت اللہ ہی طرح لے اپنے شاگردوں کو درس حدیث اور درس قرآن یعنی گویا علوم دین کے دریاں بہایا کرتے اور آپ کے شاگرد ان کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمس طے کیا کرتے یعنی ان سے سبق سیکھا کرتے یہ ویسے ہی بڑی نظمت والے ہیں کہ شاہ عالم رحمت اللہ ہی طرح لے اس پر تشریف فرما ہوتے مگر اس واقعے میں ایک اور خوبصورتی یوں داخل ہوتی ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خواب میں آپ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے غریب خانے پر کبھی ہمارے یہاں بھی تشریف لائیے گویا وہ ایک عاشق کی صدا نہیں ہوتی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اب کس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس غلام پر کرم فرمایا کہ آپ کسی وجہ سے بیمار ہو گئے اور دس دن تک اپنے مدرسے میں یہاں آ کر پڑھانے نہ آ سکے اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ جب دس دن بعد آپ تشریف لائے تو آپ کے شاگردوں نے جہاں سے آپ نے سبق چھوڑا تھا اس سے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا تو انہوں نے شاگردوں سے کہا میں نے تو پچھلے کچھ صفحات پہلے سبق آپ کو پڑھایا تھا انہوں نے کہا نہیں حضور آپ نے کل تک تو یہاں تک پڑھا دیا ہے آپ نے کہا میں تو گزشتہ دس دن سے آئی نہیں رہا تو شاگردوں نے کہا نہیں حضور آپ تو روز تشریف لارہے ہیں اب بڑی کنفیجن ہو گئی آپ نے ایک شاگرد کو دیکھا دوسرے کو دیکھا تیسرے کو دیکھا سب کے چہرے پر یقین تھا اب آپ مراقبے میں چلے گئے سبحان اللہ اب جب مراقبے میں کہے اور نبی پاک علیہ السلام سے گویا روحانی کنیکشن ہوا تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اے شاہِ عالم تم بیمار تھے تمہاری عرض پوری کرتے ہوئے میں تمہاری صورت میں تمہارے طلبہ کے پاس آیا اور انہیں سبق پڑھایا اللہ اللہ ایک عاشق رسول کا جب یہ سننا تھا تو ساروں کتارہ رونے لگے ایک وارفتگی کا عالم تاری ہو گیا سیدی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کے نعرے بلند کیے اور آپ کے تمام شاگرد حیران ہیں کہ ماجرہ کیا ہے کہ استادی رو رہے ہیں گرگڑا رہے ہیں اب جب آپ کو گرگڑاتے دیکھا سارہی طلبہ پر رکت تاری ہو گئی قدموں میں گر گئے کہ حضور بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے آپ کیوں اس طرح گرگڑا رہے ہیں اور یہ دس دن تک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف نہیں لائے تو ہمیں سبق پڑھانے والا کون تھا سبحان اللہ اب جب سیدی شاہ عالم رحمت اللہ تعالی نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ تم سب کو مبارک ہو تمہیں اپنی قسمتوں پر ناز ہونا چاہیے تمہیں پڑھانے والا کوئی اور نہیں نبی پاک شفیع امت سبحان اللہ سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا تبار تھی میرے آقا نے مجھ گناہگار پر یہ کرم فرمایا کہ میری جگہ وہ تمہیں پڑھانے آئے اور اپنا فیض لٹایا سبحان اللہ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اب اس کے بعد شاہ عالم کا عشق کبھی اجازت دیتا کہ ان تختوں پر وہ خود بیٹھتے اب اس کے بعد سے اس تخت پر آپ نے بیٹھنا چھوڑ دیا اور ان تختوں کو یہاں گویا لٹکا دیا گیا ہے اور پھر ایک اور خوبصورت بات ان تختوں کے ساتھ یوں سمجھئے کہ جڑی ہوئی ہے اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ ان تختوں کے نیچے کوئی دو رکعت نفل صلات الحاجات کی نیت سے پڑھے جس چیز کی تمنا ہے اس چیز کی نیت سے پڑھے اور پھر رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے ان مبارک یوں سمجھئے جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس تخت کے نیچے رہ کر اگر وہ دعا مانگے تو اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے سبحان اللہ اب کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ نہیں معلوم کون سا تخت وہ تھا ان دونوں میں سے جس پہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما رہے تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کے نیچے دو دو رکعت نفل پڑھ لی جائے اور اپنی دلی مراد مانگی جائے تو آج اللہ نے یہ موقع دیا ہے ہم پر بڑی سعادت یہ ہے کہ آج اس مقام پر ہم یوم آشور آئے ہیں اشراق چاشت کا وقت بھی ہو چکا ہے یہاں بھی اس کامی بھائی موجود ہیں آئیے اب مل کر اشراق اور چاشت کے نوافل ایک تخت کے نیچے اشراق کے نوافل پڑھ لیتے ہیں دوسرے تخت کے نیچے انشاءاللہ ہم چاشت کے نوافل پڑھتے ہیں اور آج اسی تخت کے نیچے الحمدللہ ہمیں دعا آشورہ پڑھنے کی سعادت بھی بلے گی تو دعا آشورہ بھی پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے اور نیت کرتے ہیں کہ اپنے مدری چینل کے ناظرین کے لیے بھی دعا کریں گے کیا بات ہے اولیاء اکرام کی دنیا بھر میں جائیں تو ایسے خوبصورت واقعات اور ایمان تازہ کرنے والی باتیں سیکھنے کو سمجھنے کو پر دیکھنے کو ملتی ہیں میں امید کرتا ہوں مدری چینل کے ذریعے آج کروڑوں ناظرین ان مبارک تختوں کا اس مبارک جگہ کا دیدار کر رہے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو بھی یہاں آنا نصیب فرمائے اور اولیاء اکرام کی محبت مزید آپ کو عطا فرمائے مدری چینل دیکھتے رہیے سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خاجہ کا آئیے چلتے ہیں نوافل کی طرف صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے میچنے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بات تو رہ گئی قبلہ شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت نے ان تختوں کو یعنی اس کے نیچے مانگی جانے والی دعا کتنی مجرب اور کیسی قبول ہوتی ہے اس کا ایک واقعہ بھی عطا فرمایا کہ حضرت صدر الشریعہ مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی جو بہر شریعت لکھنے والے ہیں جی ہاں صاحب بہر شریعت آپ نے یہاں آ کر اتنے بڑے مفتی صاحب نے یہاں آ کر دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ہر سال حج کی سعادت عطا فرما آپ حج کے سفر کو یہاں سے چلے اور ممبئی تک پہنچ کر آپ کا وصال ہو گیا آپ حج کو تو نہ جا سکے مگر ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اپنے گھر سے حج کو چلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک اسے حج کرنے کا ثواب ملتا رہے گا صدر الشریعہ کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ اب تا صبح قیامت ہر سال انہیں ان کی روح کو حج کا ثواب ملے گا سبحان اللہ اب تو دل اور خوش ہو رہا ہے کہ ایسی جگہ پر موجود ہیں تو یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں ان سب سے بھی گزارش کروں گا کہ دنیا کے معاملات کے لئے دعائیں تو مانگتے ہی رہتے ہیں اگر اس مبارک مقام تک آئی ہی گئے ہیں تو سبحان اللہ ایمان کی سلامتی مانگنا اللہ سے اس کی رضا مانگنا نبی پاک علیہ السلام کا عشق مانگنا بار بار حرمین طیبین کی حاضری مانگنا اور اے کاش مدینہ منورہ میں ایمان اور آفیت کے ساتھ موت نصیب ہو جائے جنت البقی ہمارا مدفن ہو جائے یہ دعائیں ایسی مبارک جگہ پر مانگنی چاہیے اللہ تعالی یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ظالوں سے ہے جو را بستا ہے مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ و آلوں سے ہے جو را بستا ہے مقامات مقدسہ ہے مقامات مقدسہ ہے مقامات مقدسہ یہ تبرکہ مقامات مقدسہ ہے مقامات مقدسہ ہے مقامات مقدسہ ہے تبرکاتِ مقدسات یا رحم الراحمین مالک کریم ہم گناہگاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرما اے اللہ جو ہم نے سنا اپنے علماء سے کتابوں میں پڑھا میرے مولا یہ مبارک تخت ہیں یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی یہاں جلوہ گری ہوئی حضرت شاہِ عالم رحمت اللہ تعالی نے ان تخت سے ان فیوز و برکات لٹائے اے اللہ ہم گناہگار اس دربار پر حاضر ہیں اے رب کریم سب سے پہلے تو یہ التجاہ ہے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما خدا یا برے خاتمے سے بچانا پڑھو کلمہ جب نکل دم یا الہی اے اللہ لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو اے اللہ جو باقی زندگی ہے تیری رضا والے کاموں میں گزر جائے ہمیں گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما سچا عاشق رسول بنا دے اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اے اللہ کوئی ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے تیرے حبیب راضی ہو جائے اور ہمارے سواب ہارے لیے سواب جاریہ کا سبب بن جائے نہ جانے میرے مولا دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں اس وقت مدنی چینل کے ذریعے بھی دعا میں شامل ہوں گے وہ یہاں نہیں آسکے مگر میرے مولا تیری رحمت فقط یہاں آنے والوں کے لیے محدود نہیں جو آئے ہیں انہیں بھی عطا فرما دے جو آج دعا میں شامل ہیں انہیں بھی عطا فرما دے نبی پاک کی برکتیں عطا فرما اے اللہ جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے جو جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے اے رب کریم جب تک زندہ رہیں ہر سال سال میں کئی کئی بار نبی پاک علیہ السلام کے در دولت کی حاضری عطا فرما عمرے کی سعادتیں عطا فرما ہر سال حج کی سعادت عطا فرما اور میرے مولا جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور آفیت کے ساتھ نیچے مدینے میں نبی پاک علیہ السلام کی قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما جنت البقی ہم سب کا مقدر فرما ہماری مغفرت فرما ہمارے ماباب کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے میرے مولا نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اے رب کریم مبارک دن مبارک جگہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں اے اللہ ہمیں مایوس نہ لوٹانا آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے سب کی مرادیں پوری کر دے بیماریاں کرزداریاں گھرے لنا چاکیاں بے اولادیاں پریشانیاں بے قراریاں اپنے کرم سے دور فرما دنیا میں بھی سرخ روئی اتا فرما آخرت میں بھی سرخ روئی اتا فرما یہاں بھی آفیت اتا فرما وہاں بھی آفیت اتا فرما یہاں بھی عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا وہاں بھی عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا یہاں بھی بہت نعمتیں اتا کی وہاں بھی نعمتیں اتا کرنا زوال نعمت سے بچا آفیتوں کے پھر جانے سے بچا اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما ہمیں ایمان پر دعوت اسلامی پر امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت اتا فرما ہماری دعوت اسلامی کو ترقیان اتا فرما عروج اتا فرما ہند میں بھی دعوت اسلامی کو ترقیان اتا فرما اے رب کریم امیر اہل سنت تمام علماء اور مشایخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما شاہِ عالم رحمت اللہ تعالیٰ کی برکتیں اتا فرما ان کے مزار پر اپنی کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسا دے اللہم ربی اثر ولا تعثر وطممم علینا بالخیر یا فتاح و بکا نستعین اب تمام یہاں موجود اسلامی بھائی اپنے دلوں میں جو تمناعیں ہیں جو التجائیں ہیں وہ بھی دعا کرنیجی یا الہی مغف ارت کر بے قسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعالی وصحبہ اجمائی رحمتک لا الہ الا اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ربیچ اسلامی بھائیوں حضرت شاہِ عالم رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کے پاس اور بھی بہت سارے بزرگوں کی کبریں ہیں اور ان کے پوتے حضرت سید نظام الدین مقبول عالم رحمت اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کتبِ عالم شاہِ عالم اور مقبولِ عالم کیا بات ہے سبحان اللہ ان کے مزار پر اب ہم جا رہے ہیں اور ان کے مزارِ پرنوار پر بھی ایک بہت خوبصورت چیز موجود ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ احمد آباد میں کیا کیا ہے جی ہاں احمد آباد میں مزارات بھی بہت سارے تبرکات بھی بہت سارے اور وہ تبرکات بھی ایسے جو شازی دیکھنے کو ملتے ہیں آپ نے وہ مبارک پتھر دیکھا آپ نے مبارک تخت دیکھے اب آپ کیا دیکھنے جا رہے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آئیے مدی چلے کے ناظرینہ بندر چلتے ہیں پڑھتے رہیے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آشاءاللہ اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اس مقام جب مبارک مقام پر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اللہ کرے کہ اس مبارک مقام اور جو انہیں سعادت ملی اس کی برکتیں ہمیں بھی عطا ہو جائیں امام اہل سنت لکھتے ہیں نا دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود اللہ تعالی حضرت مقبول عارم رحمت اللہ علیہ وسلم کے مزار پرنوار پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے جو سعادت نے یہاں نصیب ہوئی ہے اللہ کریم بروز قیامت نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدموں کو چومنا ہمیں بھی عطا فرمائے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیو یہ تمنا ہمارے بزرگوں کی شروع سے رہی پیارے آقا کے قدمین شریفین پر جان قربان کرنا ان کے قدموں پر سب کچھ نشاور کرنا یہ انداز بزرگوں کا شروع سے رہا حضرت امام جامی رحمت اللہ کیا خوب ارس کرتے ہیں ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ جو سوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینک کنم جا یا رسول اللہ آقا اگر آپ کا گزر مجھ مسکین کی طرف ہو میری طرف آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے قدموں کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں گا مبکفتی آزفین مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں تیری کفش پائیوں سوارا کرو میں تیری کفش پائیوں سوارا کرو میں کہ پلکوں سے اپنی بہارا کرو میں اللہ تعالیٰ قدم رسول کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے آئیے مل کر دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین میرے مولا اس مبارک مقام پر ہم گناہگاروں کی حاضری قبول فرمائے سیدی مقبول عالم رحمت اللہ ہی تعالی اور پیارے آقا کے قدمین شریفین کے نقش کا واسطہ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ ہمیں بھی قبر میں نبی پاک علیہ السلام کے جلوے عطا فرمائے اے نزا کے وقت نبی پاک علیہ السلام کے دیدار سے ہم سب کو مشرف فرمائے اے رب کریم مقبول بارگاہ میں ہیں مقبول دن ہے ہم سب کی مغفرت فرمائے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آج کے دن کی برکت نصیب فرمائے اللہم ربی اسر ولا تعسر وطمم علینا بالخیر یا فتاح و ابی کا نستعین وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد والی وصحابی اجمعین برحمت کا یا رحم الراحمین یہاں میں ناظرین سے گزارش کروں گا اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کہ خاص دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان تمام مزارات پر موجود جو خادمین ہیں جو منتظمین ہیں ان کو بہترین جزا عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں یہاں حاضری کا شرف دیا مدنی چینل کے ناظرین کروڑوں ناظرین کے لئے ریکارڈنگ کی اجازت دی اللہ کریم ان کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے ان کو یہ مزار پر انوار کی خدمت کا ایسا صلح عطا فرمائے کہ ہر سال مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو اور ان اولیاء اکرام کی برکتیں ان کو بھی اور ہمیں بھی عطا فرمائے آمین بجاہی نبی رمین صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیدائے نقشنا لیلت کونم جایا رسول اللہ فیدائے نقشنا لیلت فیدائے نقشنا لیلت کونم جایا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے ہمیں ایک اور مقام پر آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں آپ کے والد محترم حضرت کتب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی این اسی مقام پر اب ایک یادگار بنا دی گئی ہے وہ مقام بڑا متبرک ہے آئیے وہ جگہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کے مناظر دکھاتے ہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم بتایا جاتا ہے یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ آرام کر رہے تھے اور خواب میں کونین کے والی صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اس مقام پر ایک دعا کرنے کا جی چاہ رہا ہے اور وہ دعا بھی میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کے شیر کی صورت میں ہے کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں آقا تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی آقا تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے وہ جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے اس مبارک مقام سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی دید نصیب فرمائے آپ بھی یہ دعا کرتے رہا کریں درود پاک قصر سے پڑھنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے آقا علیہ السلام کی خواب میں دیدار ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑی خوبصورت زیارت اولیاء اکرام کی عبادت کی جگہ یقین بڑی متبرک ہے اور جب وہ جگہ شاہ عالم رحمت اللہ تعالی کی عبادت کی جگہ ہو تو کیا بات ہے ایک اور پیاری بات عرض کروں کہ یہاں آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور یہ بتایا جارہا ہے شاہ عالم رحمت اللہ تعالی کے دور ہی کی مسجد ہے اور اسی مسجد میں دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ بالغان کو لگایا جاتا ہے ایک بار نہیں دو بار لگایا جاتا ہے سچی بات بتاؤں جب میں نے یہ سنا اور میرے ذہن میں ابھی یہ خیال آیا کہ جس شخصیت کے مدرسے کو پڑھانے نبی پاک علیہ السلام آتے ہوں ان کے دربار میں مدرسہ پڑھانا ان کے دربار میں مدرسہ پڑھنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے احمد آباد والوں یہ نصیب والوں کو موقع ملتا ہے جو احمد آباد میں بالخصوص رہتے ہیں یہاں آ کر مدرسط المدینہ ضرور پڑھئے گا کم از کم ایک بار تو پڑھئے گا سچی بات ہے مجھے دل ہو رہا ہے کہ آج پتہ نہیں کتنے بجے مدرسط المدینہ لگے گا ورنہ اس میں میں بھی شامل ہو جاؤں لیکن اوقات کیا ہیں اللہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ مدرسط المدینہ اور عشاء کے بعد مدرسط المدینہ لگتا ہے میں تو عمیت یہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ آؤ ان کی عبادتگاہ کو دیکھ کر کم از کم بدعی قائدے کی ایک تختی تو انشاءاللہ ہم مل کے یہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی کی برکتیں پڑھنے پڑھانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں فیلحال چلتے آئیے آپ کو عبادتگاہ دکھاتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی ہے مقامات مقرب ساہ جی میرے میرے بیار اسلام یہ چھوٹی سی گویا کٹیا ہے جس پہ کھڑا رہنا بھی یوں سمجھئے کہ تھوڑا سا ہی اس کا ہائٹ ہے اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی عبادت کیا کرتے اللہ تعالی اس مبارک مقام کے صدقے ہمیں بھی عبادت کرنے والا بنا دے ہمیں بھی نمازیں پڑھنے والا بنا دے کاش ہمیں بھی اللہ اپنے ذکر کرنے والا بنا دے ظاہری طور پہ تو عبادت گزار نظر آتے ہیں اللہ باطنی طور پہ بھی ہمارا باطن بھی عبادت گزار بنا دے اس مبارک جگہ پر یہ دعا ہے اللہ تعالی یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو رکعت یہاں بھی نفل ادا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ باہر کے کچھ معاملات بتاتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی سورہ قصص کی وہ آیت لکھنے کی سعادت ملی جہاں یہ آیت لکھ دی جائے وہاں دوبارہ حاضری نصیب ہوتی ہے اللہ تعالی یہاں پڑھنے کی برکت سے ان پڑھنے والوں کو جو عطا ہوا تھا اس میں حصہ ہمیں بھی عطا فرمائیں شاہِ عالم رحمت اللہ ہی طرح لے کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں ہماری خطاؤں سے در گزر فرمائیں شاہِ جود و صفحہ غریب نماز میرے مشکل کو شاہ غریب نماز اور اب روانگی ہے میرے خاجہ کی طرف اجمیر شریف کی طرف لیکن اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہسپیٹرلائز ہو گئے ہیں بیمار ہیں تو نیت کی ہے کہ آشورہ کے دن عیادت کی اس سنت پر بھی عمل کیا جائے جو آہے بھی مارے صحت کے طالب یہ دیس نظام دین کا ہے یہ دیس کوالا حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ سفر ہے میرے خاجہ کی بارگاہ سبحانا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے یہ التجا لے کر سفر شروع کیا ہے خاجہ میر کے راجہ کا شاید زندگی میں پہلی بار یہ بہت عرصے بعد ٹرین میں افطار کرنے کا موقع مل رہا ہے بہت پیارا سماح ہے خاجہ کے دیس میں عجمیر شہر میں داخل ہوتے ہیں یہ دیس ہے میرے خاجہ کا خاجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس ہے میرے خاجہ کا خاجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس توالا حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے یہ دیس کوالا حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو قطب دین کا ہے مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج دین کا ہے ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی